میں وٹنس ہوں کہ کئی ایسی سٹیجز آئیں جن میں اللہ نے فخر زمان کی ڈائریکٹ مدد کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاری یاروں کے سنگ اور کرکٹ فخر زمان کے سنگ فخر زمان آج کل کہاں پہ ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور سب سے بڑھ کے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج تک جو ان کا بیہیوئر ہے جو ٹویٹ ہے جو کنیکشن کیم میں ان کی بات چیت ہے جو پرفارمسز ہیں جو چیمپینز کپ کے حوالے سے ڈبل ہنڈرڈ کے حوالے سے یہ تمام کچھ کیوں ہے اس کے پیچھے جو مائنڈ ہے وہ کیا ہے اس کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں اس سے پہلے کہ ہم فخر زمان کی پرسنیلٹی پر بات کریں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فخر زمان کا سفر کسی صورت بھی آسان ثابت نہیں ہوا پاکستان ٹیم تک کا سفر فرس کلاس کرکٹ سے پاکستان ٹیم ایک مسلسل سٹرگل اور ایک محنت کا نتیجہ قرار پائی اور اگر ہم یہ دیکھیں گے انہوں نے اب تک کون سی ٹیمز کو ریپریزنٹ کیا تو اس میں اپٹ آباد فالکنز اس میں کومیلا ویکٹورینز اس میں گل مورگن انٹیگا اینڈ باربادوس کراچی ڈالفنز لاہور کلندرز جس کو کیا آپ کبھی نہیں بھول پائیں گے پاکستان نیوی کی طرف سے بھی وہ کھیلے بی لوف کینڈی دن لوب لائنز حبیب بینک لیمٹیڈ کھلنا ٹائگرز پختونز پشاور اور کے پی کے فسٹ ہیلیون کی ٹیمز شامل ہیں بی سائیڈ ہیز کلب اپنے کلب سے انہوں نے کرکٹ کا آغاز کیا اور پھر ریپٹ آباد ریجن کی طرف سے وہ کھیلے اور ان کا اختتام جا کے ہوا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم پہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے انہوں نے چیمپین اور میچ وننگ پرفارمسز دی فخر زمان کا شروع کا سفر یقیناً اس کا میں وٹنس ہوں کہ وہ کس طرح چلا کئی ایسی سٹیجز آئیں جن میں اللہ نے فخر زمان کی ڈائریکٹ مدد کی ہم یہ کہیں گے کہ ایک ایسا میچ جس میچ میں فخر زمان نے رنز نہیں کیے تھے اپٹ آباد ریجن کی طرف سے اور اس میچ میں شاید انور صاحب ہیڈ کوش تھے اور ان کا پکہ ارادہ تھا یونس خان کی کہنے کے باوجود کہ یہ آخری میچ ہوگا اور اس کے بعد بھی دو میچز ان کو ملے لیکن پرفارمنس نہیں ہو سکی اور جب آخری میچ میں پرفارمنس نہ ہو سکی تو یہ کنفرم ہو گیا کہ فخر زمان کا یہ آخری میچ ہوگا لیکن نیکسٹ میچ میں شاید انور صاحب نے خود کہا کہ فخر زمان اگلا میچ کھینیں گے اور ریزن یہ قرار پایا کہ فخر زمان کی پور پرفارمنسز کے باوجود فخر زمان اپنی ٹیم کے لیے آخری دم تک ایسے فیلڈر لڑتے رہے اور ان کی ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن ویزبل تھی جس کے نتیجے میں ان کو ایک اور چانس ملا جس میں انہوں نے رنز کیے اور پھر پیچھے مڑ کے انہوں نے نہیں دیکھا اور یاد ہوگا آپ کو چیمبینز ٹرافی کی پرفارمنسز کے فخر زمان آؤٹ قرار پائے اور نو بال قرار دیا گیا ڈائریکٹ مدد ہوئی اللہ کی اور فخر زمان نے پاکستان ٹیم کا بیڑا پار کیا اور یقیناً یہ مدد ہمیں جا بجا نظر آتی ہے فخر زمان کے ساتھ اور ان کی پرسنیلٹی اور ان کی شخصیت یقیناً اس طرح کی ہے کہ اللہ کی مدد آج کل جو چل رہی ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ان کا پیار ان سے محبت اور ان سے ایک ایسی دوستی اور ایک ایسا انسین فیل جو کرکٹ فینز اس وقت پورے پاکستان میں محسوس کر رہے ہیں that is also visible فخر زمان کے اوڈی آئیز میں جو ہائی ایس رنز نے وہ تو یقیناً دو سو دس رنز کی ایک شاندار ریننگز تھی جو اس سے پہلے کسی پاکستان کے بیٹس مین نے نہیں کھیلی تھی لیکن ابھی ریسنٹی نیوزی لینڈ کے خلاف انہوں نے ون ایٹی ناٹ اوڈ رنز کی ایک شاندار اننگز کھیلی اب چلتے ہیں فخر زمان جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں اور فخر زمان جو اچیو کرتے ہیں وہ کیسے اچیو ہوتا ہے ہم جانتے ہیں یہ کہ فخر زمان کا جو یقین ہے اللہ کی ذات پہ وہ متزلزل نہیں ہو سکتا کسی صورت بھی ہم جانتے ہیں کہ فخر زمان دوستوں کے دوست ہیں انسان دوست ہیں ہم جانتے ہیں یہ کہ فخر زمان ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں ہم نے آئی وٹنس کیا اس کو کہ فخر زمان گراؤنڈ کے اندر گراؤنڈ سٹاف کے ساتھ لنچ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت ڈگنٹریز کے ساتھ ڈریسنگ روم کے اندر لنچ کیا جائے ہم جانتے ہیں کہ فخر زمان کے بیسٹ فرینڈز وہ لوگ ہیں جو ہارڈ ورکنگ ہیں اور جو ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں فخر زمان کا ذہن اور ان کی تربیت ان کے ماں باپ کی شاندار شخصیت کا برپور اظہار ہے فخر زمان پاکستان سے بے پناہ محبت کے نتیجے میں ٹاپ پرفارمسز دیتے ہیں فخر زمان آنسٹی کی وجہ سے اللہ کی ڈائریکٹ مدد ان کو آتی ہے فخر زمان بھائی کے بھائی ہیں دوستوں کے دوست ہیں اور ایک شاندار ماں باپ کے ایک باکمال اور قابل تقلید بیٹے ہیں فخر زمان کی شخصیت اور پرسنیلٹی کو کاپی کرنا آج کے جنگسٹرز کے لیے جو آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں آج کے جنگسٹرز کے لیے یقیناً پیس آف ہارٹ لے کے آئے گا پیس آف مائنڈ لے کے آئے گا اور دنیا کی کامیابیاں بھی ملیں گی میلبرگ میں ہونے والا پہلا ونڈے جس میں فخر زمان موجود نہیں ہیں اس میچ کے اندر میری تمام شائکینی کرکٹ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ فخر زمان کے بینرز لے کے آئیں فخر زمان سے اپنی محبت کا اظہار کریں تاں کہ اہل اقتدار کو سمجھ آئے کہ فخر زمان ان کے ہیرو ہیں اور پاکستان کے لیے میچ جیتنے والے کھلاڑی ہیں ایسے کھلاڑی کے جن کی موجودگی سے ٹیم کے اندر جقین کامل تقویت پاتا ہے فخر زمان کے ساتھ ہیں ہم سب لوگ اور اس امید کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ فخر زمان کو ان کا جائز حق ضرور ملے گا فخر زمان کی مزید شخصیت جاننے کے لیے یہاں پہ کلک کریں آپ کو آج سے چھ سات سال پرانا انٹرویو ملے گا جس میں آپ کو پتا چلے گا فخر زمان کی انسان دوستی کا انسانوں کی جو قدر کرتے ہیں وہی خالق کی قدر کرتے ہیں اور فخر زمان جس شخصیت کے مالک ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ ان کو ان کا جائز حق بھی دیا جائے اور ڈیو ریسپیکٹ بھی کی جائے میں پھر تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو آسٹریلیا کے اندر ہیں کہ گراؤن جائیں اور بھرپور سپورٹ کریں اس حوالے سے پاکستان ٹیم کو کہ آپ کے ملک کی ٹیم ہے اور ضرور بینرز آویزہ کریں فخر زمان سے اپنی محبت کا اظہار کریں آپ تمام دوستوں کا شکریہ لائک کریں کمنٹ کریں کرکٹ یاری کو اور اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہوئی ہے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ